الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم وَلَا گِرُ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي سونے اشان کمال تیری زلفان دے قیدی حسن جمال تیری زلفان دے سونے اشان کمال تیری زلفان دے قیدی حسن جمال تیری زلفان دے سونے اشان کمال تیری زلفان دے سونے اشان کمال تیری زلفان دے قرآن دے ور کے قرآن دے ور کے جدوی میں کھول دہا کھل جان دے احوال تیری زلفان دے قیدی حسن جمال تیری زلفان دے ہر قسم دی حمد و صلاة تمام قسم دی تعریفات تمہیدات تسبیخات اکائی وحدائی کبریائی ونیائی بادشاہی شہنشاہی اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی ذات وبرقات واسط خاصے جو ساری کائنات دا خالق و مالک کائنات دے زر زر دا دستگیرے درود و صلاح امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین میرے اور دعنے دلاندی بہار دلاندہ چیندے قرار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ ذو الجلال والاکرام دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک الملک نے عظیم و بردر میں سن و مغرب تو بعد اپنے اس مقدس اور پاک گرم در سیرت ساکی کوسر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائیے دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے قیامت والے دن میری اور تسانی نجات دا ذریعہ بنائے آجدہ پروغرام تحریک داوت و تبلیغ دے زیر اختمام جو کہ مغرب دی نماز تو بعد اس وقت جوہیاں غلام فرید منڈی احمد آباد دے اندر انہیں اقاد پذیرے دعا فرماؤں خوشش محنت قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے میں انشاءاللہ الرحمن ختمِ نبوتِ حوالِ نال چند بلارشات اس حباب دی پیش خدمت کرنیاں نے دعا ہے اللہ حق سچ کہم دی توفیق عطا فرمائے میرے برادر اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سب تو زیادہ شان عطا فرمایا ہے مقام عطا فرمایا ہے عظمت عطا فرمائی ہے رفعت عطا فرمائی ہے اور میرے آقا علیہ السلام خاتم النبیین نے قیامت تک میرے آقا علیہ السلام کو بعد اس کائناتی اندر کوئی نبی نہیں آسکتا اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام و السلام دی ختمِ نبوبتِ حوالِ نال عالمِ ارواح دے اندرکان فرنس کروائی اللہ فرمائی نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيسَا تَنْ نَبِيٍ سبحان اللہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيسَا تَنْ نَبِيٍ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُ الْإِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيٍ وَلَتَنْ سُرُ اللَّهُ قَعْلَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ قَعْلَ أَخَذْتُمْ 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 ہوا دالہ نے کٹھا دیدہ اللہ فرما دینا ہے میرے نبیوں میں تو نیو نبوہ دے دیا توڑے سیرات نبوہ داندہ تار پہنا دیا فرمایا پھر میرے نالفادہ کرو آمنہ دلالہ پیکرِ حسن و جوالہ صاحبِ شرف کو کمالہ پیغمبرِ بےمی سالہ آمنہ دلالہ وعلیِ بطہائے صاحبِ کعبہ کا حسینِ اوہدنائے پیغمبرِ ربِ عرض و سمائے فرمایا کی سلوک کرو گے اللہ جی تُسی فرما دے ہو کی سلوک کرنا ہے فرمایا نبیوں لَتُوْ أَمِنُ النَّبِهِ فرمایا جدو میرا نبی آجائے فرمایا توڑیا نبوہ دا ختم توڑیا شریعت دا ختم فرمایا تُسی میرے نبی دے ایمان لے ہونا کی کرنا ہے ایمان لے ہونا میرے عقالی صلاة و السلام دے آن تو بات کسے نبی دی نبوہت نہیں چل سکتی کسے نبی دی شریعت نہیں چل سکتی آج دے امام دا قول تی آج دے امام دی امامت بھی نہیں چل سکتی میرے برادر میرے پیارے پیغمبر علی صلاة و السلام اللہ نے نبیوں کو لے وعدہ لیا فرمایا میرے نبیوں فرمایا میرے نبی دے آن تو بات فرمایا میرے دانے تبلیغ دی اندر میرے نبی دی نصر تو مدد بھی کر لے اللہ خو اکبر اٹھارہ سو اکانوے دی اندر اینا پاک پودا مرزا غلام احمد قادیانی دی شکل دی اندر برے سگیر پاک کو ہندی سرزبیر دے مارے سے وہ جود میں چایا اینا پاک پودا اعلان کی تا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میرے بات فرمایا قیامت تک فرمایا سلاسو نہ قذابو نہ فرمایا تیر دجال آنگے چوٹے آنگے جن نبوت دعویٰ کرنگے اور چوٹے بھی خونگے دجال بھی خونگے فرمایا لیکن تُس یاد رکھنا الا خاتم النبی لا نبی عبادی میں خاتم النبی میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر میرے آقا صلاتم السلام دے آن تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانسو سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے لوگانو دسرن وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَاتِ مِنْ بَعْدِ سْمُخُ اَحْمَدِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دے میرے تو بال ایک نبی آئے گا جندہ نہ ہوئے گا احمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے برادر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا صلاتم السلام دے پتائی تو چار ہزار سال قبل اللہ دکار تعمیر کی دے فرما دے ربنا وَبَعَسْ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آئیاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَ وَيُزَكِّيهِمْ اِلَّا تَغَلْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ حضرت عبراقیم خلیل اللہ نے میرے اقلی صلات وَسَلْفِي صاحب باشا اللہ تشریف فرمائے جی اللہ تعالیٰ توڑانا قبول فرمائے میرے اقلی صلات وَسْلَام دی آمد تو چار ہزار سال قبل اللہ دے خلیل نے منگی آتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے برادر اجلو اٹھالہ سوئی کانوے دی اندر نا مرزِ غلام احمد نے نبوہ وعدہ دعویٰ کیتا تو سب دو پہلے مولانا محمد خسین بطالوی رحمت اللہ علیہ جرنیل اہلِ خدیب انہیں اندر تے بفردہ فتوال آیا اور سید نظیر خسین دہنوی رحمت اللہ علیہ میرے برادر انہیں تحریری فتوالے کہ مرزا کافر اللہ خو اکبر کبھی نہ مولانا محمد خسین بطالوی رحمت اللہ علیہ برے سغیر پاک و حمدی سرزمیم تھے پیدل چل کے دو سولہ مار اکرام تو سائن کروائے اس فتوے تھے کہ مرزا کافر ہے اللہ خو اکبر کبھی نہ میرے برادر مولانا آگا شورش کشمینی رحمت اللہ علیہ انہیں تحریک ختم نبوت کتاب لکھی مولانا آگا شورش کشمینی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں جرے کتاب لکھر لگیا میں کتابہ نو پھرولیا کہ میں تحریک ختم نبوت دبانی لبا کونے لیکن جدو میں ساریاں کتابہ نو پھرولیا تحقیقی دی تحریک ختم نبوت دبانی سرخیل اہل حدیث مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اے توی آجنی تحریک ختم نبوت داگاز ہویا اے جیسے مرزے بے ایمان نے چوٹھا نبوت داگا دی تحریک ختم نبوت داگاز ہو گیا اور میرے برادر قاضی سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ مرزے نے دو کتابہ لکھیا عمر پچیس سال قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے ان دی دو کتابہ نہ جواب لکھے اے نے کہا میں عیسیٰ بن کے آیا حضرت سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فلسطین دی سر زمین دے ہونا ہے تنالے حدیث مطابق ایتہ کنہ نہیں وہ نشانی جرونہ نے آنا ہے دجال تو بعد دجال ہی نہیں آیا تو کی نے عیسیٰ بن کے آیا تو دے ہندوستان دی سر زمین قاضی آن دے امدر پیدا ہوئے ہیں اللہ خود پر کبیرہ اور قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ فرما دے ہیں ایتہ کواب دیتا بھی حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ لنا مریعہ میں تیرے مالا نہ کسی تھی ہے تیرے مالا کی نا ہے کڈا پت بختے بھی مالوی گالا پوالا فردہ اور پھر میرے برادر قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے پچیس سازی عمر چیلنج کی تا مرزیہ میں ایک پشین گوئی کرنا تو اپنی زندگی دی اندر نہ مکہ جا سکیں گا نہ مدینہ جا سکیں گا اور اس پشین گوئی تو بعد مرزیہ دس سال زندہ رہا ہے نہ مکہ بیک سکے یا نہ مدینہ بیک سکے میرے برادر انہیں نہ برے سگیر فاکو ہندی اندر انہیں عمر سر دے اندر قاضیان دے اندر اشتیار لگا ہے چیلنج چیلنج میں نا مناظرہ کرو میں نبیہ اے دے چیلنج کسے نے قبول نہیں کی دا مولانا محمد حسین بٹھالوی رحمت اللہ نے جنہل اہل حدیث نے اے دے چیلنج قبول کی دا عمر سر دید گا دے اندر گیارہ دن مناظرہ رہا گیارہ دن مرزا نہ سیا اللہ خو اکبر قبیرہ میرے برادر مولانا محمد حسین بٹھالوی رحمت اللہ نے فرما دینے اور مرزی اہدر میری گال سنے میں تنہل ایک اور چیلنج کرنا تو نہ میری جماعت ایک عالم دین نے انہیں نہ مبالا کرنا مبالا کرن تو باتو دس دن زندہ رہے میں مسرک اہل حدیث کر دیا دس دن زندہ رہے انہیں کیا بھی کندرہ کرنا ہے مولانا محمد حسین بٹھالوی فرما لگے کہ مولانا محید دین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ اوہ جو مولانا محید دین عبد الرحمان لکھوی انہوں پتا چلے ہیں نا مرزا نہ سیا کہنا میں مبالا نہیں کرنا تو مولانا محید دین عبد الرحمان لکھوی فرما لگے محمد حسین انہوں دس دن دا ٹائم بڑا لمبا دیتا تو انہوں تین دن دا ٹائم دے دینے دوسرے دینے پھڑک جاڑا سا انہوں پتا چلیا اے مرزے نو بے ایمان نو اے کہتا ہے مہی الدین تیرے کارولاد پیدا نہیں ہوئے گی میری پشین کوئی انہوں اندر پندن والے نے پوچھا بھی تیروں کے لئے اندر سے کہتا ہے میں نے نا راہ میرے کو لے رات انہوں فرشتہ وی لے کے آیا ہے وہ فرشتے رہنا سی ٹیچی ٹیچی وہ میرے کو وی لے کے آیا انہوں نے کہا انہوں نے اس گلت و بعد لکوی رحمت اللہ لے کے بیدا پہلا فرمایا جنہوں نے نا محمد علی مدنی لکوی رحمت اللہ لے رکھے اے مولانا محمد علی مدنی لکوی رحمت اللہ لے مولانا مہین الدین لکوی رحمت اللہ لے پاس پاس کہ میرے برادر کیوں ہی ایسا موقع نہیں کہ جتے علماء اہل حدیث نے اس بیمان نو نقل پائی ہوئے اور مولانا مہین الدین ابدر امار لکوی نو ریاض جنہ دے اندر موت آئی مولانا محمد علی مدنی لطوی رحمت اللہ نے فرمایا کر دے اللہ تعالی نے مینو روح زمین دے میرے زینو چوتھا کر نواز سے بیجے اللہ خو اکبر کبیرہ میرے برادر اللہ فرمانگن قولیہ ایوہ اللہ ایوہ اللہ ایوہ رسول اللہ علیکم جمعیہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنیا مہبوبہ علان فرما دیا ا Shawna دنیا کا اناد لوگانGO دیا کہ میں تو عڈی ساریا دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا کوئی نبی آیا ایک علا کے دی طرف آیا ایک بستی دی طرف آیا ایک شہس دی طرف آیا میرے برادر کوئی شرک دا نبی بن کے آیا غرب دا نبی بن کے آیا شمال دا نبی بن کے آیا جنوب دا نبی بن کے آیا کوئی ایک سوبے دا نبی بن کے آیا کوئی ایک ملک دہ نبی بن کے آیا کوئی پنج سال واسطے آیا کوئی دس سال واسطے آیا کوئی بیس سال واسطے آیا کوئی پنجاز سال واسطے آیا کوئی سو سال واسطے آیا میرے برادر میرے آنکھالی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہ ایک بستی دی طرف آئے نہ ایک شہر دی طرف آئے نہ ایک صوبے دی طرف آئے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نہ ایک ملک دی طرف آئے نہ پنج سال واسطے آئے نہ دس سال واسطے آئے نہ پجاس سال واسطے آئے نہ سو سال واسطے آئے نہ ساڑھے نو سو سال واسطے آئے اللہ نے فرمایا فرمایا میرے پیارے پیغمبر جبدت میں خدا دی خدا ہی ہے فرمایا عوضو تک تیری مصطفی میرے برادر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام و السلام اللہ کو اکبر کبیرہ کوئی نبی زلے یا تحصیل دائے کوئی نبی زلے یا تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی شہر قصبے گراندان بھی ہے سادہ نبی سارے جہاندان بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ جے دنیا چوہستی کوئی لا جواب ہے او نبی محمد رسالت مآبے جے دنیا چوہ پتر کوئی بے مثال ہے او یبداللہ تے آمنا دائلال ہے جے دنیا چوہ کوئی عالی باپ لبا او فاطمہ تزہرہ دا ابا جے دنیا چوہ خامد کوئی نیارہ او اے شاہ صدیقہ دا خامد پیارہ جے کردار اچھے تے سب تو محمد سل اللہ علیہ وآلہ جے کردار اچھے تے سب تو محمد تے سارے آن تو سچے تے یووی محمد بہت حسین ہے تے سب تو محمد بہت ذہین ہے تے سب تو محمد حیاتار سبتو ساٹھا محمد بابر دبار سبتو ساٹھا محمد تے دنیا چو سافر تے سادہ محمد جہاں تو بہادر تے سادہ محمد اوہ مقام محمد دے کیا کہنے بلے خدا ہی تو اتے خدا نال تھلے اللہ اکبر کبھینا میرے برادر آخری دو باتا میرے پیارے پیغمبر لیس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چھے ساتھ چیزیں فرمایا منو ایسی آتا فرمایا نے جنہیں کسی اور نبی نو اتا نہیں فرمایا فرمایا پہلے نمبر دے اوہ تیتو جوامی الکلم اللہ نے منو جامیہ کلمی آتا فرمایا نے جو فلسفیوں سے خل نہ ہوا جو نکتوروں سے کھل نہ سکا وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں اکلی سلام فرمایا نے سر تو بر روب فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے دی مسافت دے دشمنیاں دشمنا دے میری خیبت دے خوف نو تاری کر دیتا و جو علا دی الارض مستدن و تغورا اللہ تعالیٰ نے ساری زمین نو میرے واسطے مستد بنا دیتا و اوووہو ہلت لیل غنائم اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے فرمایا مالِ غنیمد نو حلال کر دیتا و ارسلتو علی الخلقی کانفا اللہ تعالیٰ نے منو ساری دنیا کائنات واسطے رسول بنا کے بیجے اللہ اکبر قبیرہ اللہ فرما گے ماتان محمد ابا اہد مر جالکم ولیکر رسول اللہ و خاتم النبیین اوہ سر تاج خاتم ختم نبوت دار اندیان چمک دے تارے میں سبحان اللہ سبحان اللہ کو بھی سلاللہ درود پاک پر سلاللہ علیہ واسطے اوہ سر تاج اس تو بعد انشاءاللہ یہ تقریر کوئی نہیں ہوگی اے جیڑے بندے باہر پھیر دیں نا جیڑے اہمیں ٹورے پھیر دیں نبازہ تیم ہونا اپنے کچھ کے اہمیں نہیں ساکھ دیں چلو بہر ہار میرے برادر اوہ سر تاج خاتم ختم نبوت دار کمر بھائی ماشاءاللہ تشریف لے آئے انہیں بی ایس والا میرا پاہی تشریف لے آئے اے جنہیں شیئر لنا اپنے چیلنگ سب سے پہلے دوسری چیلنگ میرے برادر اوہ سر تاج خاتم ختم نبوت دار اوہ دے یار چمک دے تارے میں ہویا بوا بند نبوت دار ہویا بوا بند نبوت دار سونے گھٹ کے چندر مارے میں ختم الرسل سرکار آیا بوا نبوت دار مار آیا ہویا نفر تیار جہان اندر سونا بن کے یار بہار آیا سونا بن کے یار بہار آیا ہویا نبی نہیں ہے آسکھ دائے سانو دس دے تیس پارے میں ہو سر تاج خاتم ختم نبوت دار اوہ دے یار چمک دے تارے میں ہو نبی کو تیار نبوت دی آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اللہ تعالی نبوت دا ایک محالت امیر کیتا ہے فرمایا میرے آن تو پہلے نا ایک کیٹ دی جگہ خالی سے میرے آن تو بعد اللہ نے اٹلا دی تھی فرمایا نبوت دا محال مکمل ہو گیا کی مطلب فرمایا قیامت تا کوئی نبی نہیں آسکتا میرے بار آن اوہ نبی کو تھی یار نبوت دی ایک اٹ دی جگہ بچائی بس اوہ اٹ محمد عربی جے اور اب ایتھئی مہر لگائی بس اوہ نبی مہر ختم نبوت دی سونے نبی محمد پیارے میں سر تاج خاتم ختم نبوت دا اوہ دی یار چمک دے تارے میں ہویا پوہ بند نبوت دا سونے گھٹ کے چندر مارے میں میرے برادر اللہ فرماد مہا کان محمد اطا اخد امر جال کم ولا کی رسول اللہ وخ خاتم نبی محمد وقان اللہ بکل شیئر علی ما اللہ تعالی سانو ختم نبوت دا محافظ بنائے اللہ چوکی دار بنائے اللہ تعالی اس تحریک نو اگر ٹائم ہندہ میں دسنا دی ختم نبوت قادی فائد ایسا نے مرز پتر تفسیر صغیر لکھی اور ست مارے دو ہزار انہیں روی اندر انہیں بہت بڑی کانفرنس کروائی انہیں اندر قرآن ترے مقام آدم تفسیر تقسیم کی تھی گئی انہیں اندر محمد رسول اللہ مراد میں رب ہے خاتم النبی مراد کوئی نہیں ہوئی انہیں میرے آقا صلی و السلام دی خصوصی یاد دا ہی کار کی تا قرآن مقدمہ درج کی تا میرے برادر پھر انہ مقدمہ دالت چلایا گیا انہیں زمانت جو ججدتے رکھی گئی انہیں مسترد کر دی تھی انہیں کینسل کر دی تھی ہائی کورٹ دی اندر مقدمہ لے آندہ گیا ہائی کورٹ ججد نے انہیں زمانت جنہیں کینسل کر دی تھی مسترد کر دی تھی پھر اس تبات سپریم کورٹ اندر مقدمہ لے آندہ گیا قاضی فائد عیسیٰ ایک اور انہیں ججد نے مقدمہ سنیا انہیں کیا بھی توہین قرآن دی جنہیں دو دفعات جنہیں لگی آنے نا وہ ختم کر دی گا بہن دو دفعات نکل گئی آنے پرچے پلے کچھ نہیں رہا اللہ تعالی انہوں حد عادت فرمائے اور میں کہنا قاضی فائد عیسیٰ صاحب مسلمانہ نے جذبات کھیلن دی تو انہوں کوئی اجازت نہیں تسی وہ دو دفعات لگا کے اے خفردان الحمدللہ ربی